ہمت تری حیثیت کیا ہے؟ تُو کیسے کہا؟ تم تمہیں ان کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے کیوں وہ کرتے ہو کس بات پہ کرتے ہو اپنی پیدائش پہ غور کرو پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے اللہ نے تمہیں ہڈیاں بھی اللہ نے تمہیں گوشت دیا اللہ نے تمہیں جوان کیا اور پھر تم اسی اللہ کے سامنے نافرمانی کرتے ہو حضرات محترم بہت افسوس ہوتا آج ہمارا پورا طبقہ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی راہیں اعتدال سے ہٹا ہوا ہے بچے بگڑے ہوئے جوان بگڑے ہوئے یہ بجائی ہے کہ قبرستان کی حیثیں نہیں جانتے یہ بھی پہچانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اگر یہ قبر پر فائم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے تو انشاءاللہ یہ بڑے بھوڑے یہ جوان یہ بچے یہ مرد یہ عورت ہیں انشاءاللہ رب العالمین خدا کی طرف دوڑنے لگیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے عدانیں ہو رہی ہیں ہمارے علاقے کی بات اب رستان جائے اپنی موت کو یاد کرے اسے احساس ہوگا کہ اللہ ایک حقیقت ہے اسے احساس ہوگا کہ اروج اور زبان کی ناستہ ایک حقیقت ہے اسے احساس ہوگا کہ ہر چڑھتے سورج کو پھل جانا ہے اسے احساس ہو جائے گا جب پھوڑا ہی صحیح ہے باپ نماغی ہوتا بیٹا آتمائٹیکلی نماغی ہوتا جناب بھلا پھوڑا صحیح ہوتا آتمائٹیکلی جوان اچھے ہو جاتا مگر جوانوں کو دے وہ سبتم آگئے ہیں جوانوں سے حالات بہت افتر ہیں اہتے اہتے بھولے شہروں میں یہاں تو پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے یہاں تو ٹھک تھاک ہوں گے مگر شہروں میں دے گا بچے کو سبتم کھالگا بچہ ہوگا سب سے پہلے اسے ریحذر چاہیے سب سے پہلے ریحذر چاہیے کیا کرے گا بھائی تو ریحذر کا بابا تو پتہ چلے کل سے جتنی نکلی وہ بھی چکنی کرے گا بڑا بابا اور بڑیہ کو دے وہ تو کریم لیے پیچھے پیچھے گئے بلکل چکنی کر لے چکنی کروا دے کتنی چکنی کروا گی اہاں ارے قبرستان گھے جسے دکھا کیسے کیسے سورمہ مر گا اور کیسے کیسے آسمانوں کو یہ دمین نکل گئی جب نے بڑھا جناب ہے کہ پیرار ہو گئے تو جوانوں کا تو ایٹومیٹیکلی ہو نہیں تھا پیرار ہو تو جوان ہے کہ پیرار ہو گئے رہنے میں چین میں پھانے میں پینے میں اور جننے اور پھنے کے سائلوں میں پیسٹن کلچر کو ابنا لیا یہاں تک پھٹیوئی پینٹے پہننے لگے ہیدھر پٹ رہی ہے ہیدھر پٹ رہی ہے ہیدھر پٹ رہی ہے پھٹیوئی پینٹے پہن رہا جناب والا اس والوں کو دیکھو تو ہیدھر بھی ہیدھر بھی مانگ لگی تکنی کیوئے تین تین لائنیں لگلے ہو گئے ادھر خمکا بہ رہی ہے ادھر خمکا بہ رہی ہے پیچھے دیکھوach الاوبات کا نظر آ رہا ہے یہ جوان کی حالت ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں میں نے ہمارے بار کے سامنے موجوہ واعتقات براہ是不是 قرآن میں نے اس تو مجھ سے ہنچتے بولا بھاگتے ہوئے کہ فورجی کا جمعہ نہیں فورجی کا میں نے کہا فورجی میں کے پینٹے پھٹ جاتی ہیں تو مجھ سے کہنا لگا فورجی میں کے پینٹے پھٹ جاتی ہیں تو ہنچتے ہوئے بھاگیا میں نے کہا ایسی فورجی ہے تو وہ بھیجی بیٹا ہے اپنے تو سلامت سے آدمی کے تو جناب والا یہ پوڑھا اگر اچھا ہوتا تو جوان ایٹومیٹیکل ہی اچھا ہوتا پھر اور عورت کا تو پوچھ نہیں اب کیا بتاؤں رات کے اس آخری پیر میں کیسے کوسوں اپنی ماں اور مہینوں کو جناب والا یہ مہینے کوسوں گا یہ کھل مجھے کوسیں گی مگر سچا ہی ہے کہ حالات بہت ہی اپتر ہوگئے پڑتوں کی دھچیاں بھی گھر گئیں جناب والا یہ مداروں کے نام پہ مداروں کے نام پہ اللہ بدلہ لے گئے ان جھوٹے مجابینوں سے مدار ہوگئے کہ ہر پیر اور اتبار کو بلا بلا کے اتارے کرنا ہے تاویز دے رہے جناب والا تاویز پہ تاویز تاویز پہ تاویز ہر بات کا تاویز ہر بات کا تاویز جناب والا یہاں تک ایسے تاویز بھی لے دے دیکھیں گے رات کوئی حد نلکہ حد نکال کے لے گے تاویز دے دو جناب ماند اللہ تتبار ماند اللہ تاویز کے لیے بھاگ دی ہے گھر کی چار دیواری میرے اگر عورت اگر تیرا شوہر تس سے خفا ہے اولاد بیمار ہیں گھر میں مصیبت ہیں گھر میں بیٹ اللہ سے دعوان آنکھوں سے آنسو بہا مسلنوں کو تر کر انشاءاللہ تو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یا اپنے اللہ کو یاد کرے گی تو خدا کی قسم ادھر تیرے ہاتھ اٹھیں گے ادھر تیرے سپورٹ میں مدینہ کی فاطمہ دہرہ کے ہاتھ اٹھیں گے ہاں ہاں کربلا کی سکینہ کے ہاتھ اٹھیں گے زینب کبرا کے ہاتھ اٹھیں گے غوث آدم کی امی سیدہ امم الخیر کے ہاتھ اٹھیں گے بغضہ جاد میر والے غریب نواز کی امی جان سیدہ امم البرہ کے ہاتھ اٹھیں گے امام احمد الرہ کی پیاری پیاری ماں کے ہاتھ اٹھیں گے اور خدا کی قسم وہ باقبال پردے والی بخشی بخشائی وہ عورتیں ہاتھ اٹھا کے کہیں گی اے اللہ اس عورت نے پردے کی حفاظت کی ہے مولا اس کے پردے کے لاج رکھ لے اس کے شوہر کا رخ رخ اس کی طرف کر دے اس کی اولاد کو بیماری سے شفا دے دے اس کے گھر میں چیم دے دے فاطمہ کا ہاتھ اٹھ گیا اگر فاطمہ زہرہ کا ہاتھ اٹھ گیا مسلمانوں کسی کی حمایت میں کسی کے فیور میں خدا جاتا ہاتھوں سے ہاتھ ہاتھ رکھنے والا ہے اس لیے میں اپنی ماں اور مہنوں سے حرز کرنا چاہوں گا خدا جائے کوئی کامنٹ کرنے کے ان پردوں کی حفاظت کرو شرم بھائیہ کی حفاظت کرو بیٹھیں اتنی دو اتنی دیر سے اس لیے ایک حدیث سنا دو مجھے گھنٹہ تو پورا ہو گیا مجھے افسوس ہے مجھے خوشی ہے کہ جو جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مگر افسوس اس بات کا کہ میری دو گھنٹے سے پہلے بات پوری نہیں ہوتا اور میں کروں تو کیا کروں اور کیسے دو گھنٹے پورے کروں اور بڑی تیز بول دے ہوں تیز بول دے ہوں تو یہ حال ہے میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک حدیث سنا ہوں آگے وڑتا ہوں رکھو یاد اپنے بچوں کو سناو اور سمجھاؤ انہیں نبی پاک کی محبت کی گھٹی پلاو مہا اچھا ہوتا ہے اورہ سچی ہوگی اس نے نماد اچھا ہوتا ماں نمادی بیٹا نمادی ہو گای ماں ماں آبید بیٹا آبید ہو گای ماں ماں ساجد بیٹا ساجد ہو گای ماں ماں ساجد بیٹا آبید بیٹا 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 ہوتا ہے مہاں پڑھی آگے تو پٹوں بھی اتار کر رکھتے کہیں بالوں کی سیٹنگ نہ بگڑے جب میرے بیٹے ہیں تو پتہ جنہ جناب والے یہ ماں کہہ رہی ہے مگر جس دن تو قبر میں اترے گی تیری سیٹنگ ضروری بگڑ جائے گی تیری سیٹنگ در یہ ماں نہیں ہوتی ماں کے نام پہ دھوکہ ہے فریب ہے ماں کے نام پہ دھوکہ ہے ماں ایسی نہیں ہوتی ماں چی ہوگی تو انشاءاللہ سارا سماج خوشبو سے بھر جائے گا ایمان کی خوشبو سے پورا سماج بھر جائے گا انقلاب آ جائے گا ریفورمیشن آف سوسائیٹی کی بات کرنے کے لئے سماج کی ایسنا کی بات کرو سماج کی ایسنا اگر چاہتے ہو ایس عورت کو اچھا کر آقا فرما دے انہوں عورتہ کے لئے ایک حدیث ہے جنابرا جو سننے ہیں وہ سننے ہیں جو نہیں سننے ہیں انہیں کل کو سناتے ہیں منصلت خمزہ آقا فرما دے جس عورت نے پانچو ٹائم کی نماز پڑھ لی بات کا ذکاتا اور جس نے اپنے دیوروں کی ذکات دے دی دو بات میں ہو گئی وہ سام اشارہ اور تیسری بات میں نے نمی فرماتے ہیں اور جس عورت نے رمضان کے روزے رکھ لیا تین باتیں ہو گئی پانچو ٹائم کی نماز دیور کی ذکات اور رمضان کے روزے تین باتیں ہو چوتھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اطاعت بالہ اور جس نے اپنے آدمی کو اپنے سر پر بٹھا لیا اپنے آدمی کو اپنے شوہر کو اپنے سر پر بٹھا لیا اپنے جگر میں اتار لیا اپنے دل میں رکھ لیا اس سے محبت کی اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کی تو جناب والا جس نے جس عورت نے چار باتوں پر عمل کر لیا آقا فرماتے ہیں دخل دل جنت بلا حساب ان ملا کتاب ایسی عورت بغیر روکٹوں کے جنت میں داخل ہو جائے گی ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے گی ارے دور سے اور دور سے بولو ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے گی اللہ عباد رکھے اللہ عباد رکھے ارے پرانک نے کی حدیثہ کی حدیثی نہیں محپ کرے کبھی حدیثیں سن کے ہیں چرموٹ نگایا کر رہے جیسے سائروں پر ٹوٹ پلچے ہو جیسے سائروں پر ٹوٹسے ہو کبھی حدیثیں سن کے بھی چٹا کرو لگے کہ ہاں باقی حدیث سننے کے شوقین لوگ ہیں آقا فرماتے دخلتی جنت بلا حساب انبدا کتاب آقا فرماتے ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے گی بغیر روکے ٹوکے جنت میں ٹرگڑ جائے گی میری ماں اور بہنوں اس موقع پہ جناب والا یاد رکھنا مرنا ہر حال میں موہ سے رستگاری نہیں ہے موت نہ گزیر ہے ہر حال میں مرنا ہے موہ روکے تو بھی مروگی۔ بے نمادی رہوگی تو بھی مروگی drastically mmm بات ہوگی نمات پڑھتے ہوئے میری جوایے جھوٹ بولοι تو بھی مروگی چکلیاں کروگی تو بھی مروگی چکلیاں کروگے تو بھی مروگے اور چناب سچ بولو گے تو بھی مروگے جب اللہ کیا بڑی ب آتھوکیں سچ بولدے